جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میں ایک پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اگر ہم لوگ سمجھو چار جن گروپ میں بیٹھتے ہیں چار جن دو جن جو گروپ میں بیٹھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک جن جب قرآن پڑھتا ہے اور باقی لوگ سنتے ہیں تو ایک مطلب باقی پہلے نے جب قرآن پڑھا اور جتنے ورخ پڑھ لی ہے اس کے بعد میں دوسرا بندہ کنٹینو کرتا ہے اس طرح مل کے تیسرا پھر چوتھا یعنی سیریلی چاروں جماعت میں بیٹھ کے اور ایک ساتھ میں ایک ایک کر کے قرآن پڑھتے ہیں تو سب کو کیا قرآن مکمل کرنے کا سواب حاصل ہوگا یا پھر وہ جتنا ایک آبندہ پڑھ رہا ہے جتنا قرآن پڑھ رہا اس کو اتنا ہی سواب ملے گا پھر دوسرا جو سن رہا تھا اس کو بھی وہ دہرانہ پڑھے گا اگر اس کو قرآن پڑھنے کا سواب حاصل کرنا ہے اس پہ تھوڑا جانکاری حاصل کرنا ہے آپ کا جو سوال ہے کہ اگر چار لوگ گروپ میں ہوں جی میں اسے ریپٹ کر دیتا ہوں اگر چار لوگ گروپ میں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے مطلب ایک پیچ کسی اور نے پڑھا دوسرا کسی اور نے تیسرا کسی اور نے لیکن سب کنٹینئو سن رہے ہیں تو کیا سب کو پڑھنے کا سواب ملے گا تو سب کو پڑھنے کا سواب نہیں ملے گا سننے کی فضیلت ہے اور سننے پر بھی عجر ہے سننے کی فضیلت ہے سننے پر بھی عجر ہے لیکن یہ کی پڑھنے کا جو سواب ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں نے کہتا کہ لیکن 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 ل سننے کا بھی ثواب ہے انشاءاللہ لیکن یہ کہ پڑھنے کی فضیلت قرآن کریم کو پڑھنا اس کی فضیلت الگ ہے تو اگر کسی کو مکمل پہلا تو یہ جان لے کے مکمل قرآن کریم رمضان میں ختم کرنا یا ایک ہی بلکل واجبی ہے ضروری ہے یہ نہیں ہے لیکن یہ کہ مکمل ہی پڑھنا چاہیے اس طرح سے پڑھنا یہ افضل نہیں ہے مطلب کہ کوئی ایک پڑھے دوسرا اگلا پیچ پڑھے پیچ نمبر چار کوئی اور پڑھے پانچ کوئی اور پڑھے تو بہتر ہے کہ ہر کوئی قرآن کریم کو مکمل پڑھے جی جزاک اللہ خور جزاک اللہ